رجب کا مہینہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں بارہ ہے اور یہ اس جن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت و عدب کے ہیں یہی مضبوط دین ہے لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو سورة توبہ آیت نمبر چھتیس یعنی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد بارہ ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اور حرمت والے چار مہینے کون سے ہیں اس کی وضاحت سعی بخاری کے حدیث میں آئی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں چار حرمت والے ہیں تین پیدر پہ ہیں اور وہ ہیں دلقادہ دلہجہ اور محرم اور چوتھا مینہ رجب جو کہ جمادی ثانی اور شابان کے درمیان آتا ہے تو اس حدیث سے مغارک میں رجب کی نسبت مذر یعنی رجب مذر اس کو کہا گیا تو مذر قبیلے کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ اس قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلوں کی بنسبت رجب کی تازیم میں نہایت مبالغہ کرتے تھے مبالغہ کرتے تھے